اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میمان ڈاکٹر عابید حسین مردہ اور آپ کا پروگرام ہے ہمارے میمان ڈاکٹر عابید حسین مردہ کے ساتھ ناظرین آپ کو علم ہے کہ ہمارا ملک آج کل سیلاب کی طبعہ کیاریوں سے دو شار ہے مہار ملک کا وہ کونسا حصہ ہے خواہو بلوشستان ہو سندھ ہو یا سرد ہو یا سندھ ہو کوئی سب علاقہ ہو شہر ہو ہر جگہ سیلاب کی طبعہ کیاریاں موجود ہیں سیلاب نے وہ چیزیں وہ طبعہ کیا ہے وہ چیزیں وہ سب چیزیں وہ مکانات وہ لوگوں کی چھتیں وہ لوگوں کے دیواریں وہ سڑکیں وہ دریاء وہ تمام چیزیں ان کے کلے و کلیان ان کے غلے ان کے مویشی یہ سب اس طرح سے طبعہ ہوئے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بات کرنی کبھی مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی ناظرین یہ ایسی محفل ہے کہ ہمارا دل ہون کے انصور ہوتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ آپ جس جگہ بھی جائیں گے ایسے ایسے مناظر دیکھنے میں ملیں گے آپ کو کہ آپ پریشان ہوں گے اگر ایک گھر ہے اس کی چھد نہیں ہے اگر دیوار ہے تو اس کے رہنے کے رہنے والے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اگر اس میں ایک گھر خاندان ہے اگر اس کی بیوی ہے تو شوہر پانی میں بے گیا ہے بچے ہیں تو اس کے جو محباب پانی میں بے گئے ہیں اگر کوئی سمان موجود ہے تو مہویشی ہیں تو وہ پانی میں بے گئے ہیں اس طرح سے نقصانات ہوئے ہیں کہ وہ چیزیں آپ اور ہمارے لئے انتہائی دکھ کی باعث ہیں انتہائی پریشان کن ہیں ابھی یہی سب نہیں ہے میڈیکل کی حوالے سے بھی میں نے وہاں ایک سروی کروایا تو معلوم چلا کہ اس قدر بیماریاں وہاں موجود ہیں یہاں تک کہ گیسٹو کی بیماری یہاں کے وہ سمجھئے کہ وہ اسکن ڈیزیزیز ہیں ساپ کے کاٹنے کیسیز موجود ہیں وہاں وہاں ٹمپریشن موجود ہے مچھر اتنے زیادہ موجود ہے وہاں مچھروں کے لیے مسکوٹو ٹائی فیڈ ہے اس طرح سے موجود ہیں ہمارا ملک اس وقت ایک ناگہانی آفت کا شکار ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جب بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے اس وقت کہ میں اس کو ایک شیر میں کہتا ہوں کہ آس کا پنچی اڑتے اڑتے دور فق پہ ڈوب گیا روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سوہدائی کی لیکن میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری پاکستانی قوم ہیں یہ آپ کو رونے نہیں دے گی اس کے جو جوان ہیں وہ آپ کو رونے نہیں دیں گے آج بھی ہمارے نوجوان پاکستانی قوم ہو یا ان کے ساتھ فوجی ہمارے نماہوں ہمارے رینجرس ہو ہماری پولیس ہو سب ایک سے بڑھ کر ایک ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مٹی بن کے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں موجود ہیں سب کے ساتھ اپنے اس بورڈر پہ ایک تو بورڈر جنگ کا ہے یہ بورڈر اس سے زیادہ دنجریس ہے یہ بھی ہمارے اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے تو ہم جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اپنے پاکستانی قوم کو نہیں بھولا جاتا اور جب پاکستانی قوم کی بات آتی ہے تو ہم اپنے فوجیوں کو کیوں بھول جائیں اور آج ناظرین ہم نے اسی طرح اپنے ایک اہم موضوع اپنے اہم مہمان کو مدوکیا ہے جو فوج کے ریٹائر ہیں کرنل ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے کارنا میں اور ان کے ورکنگ پر دیکھیں گے اسلام علیکم جناب آپ کا پاکستہ وابستہ ہے آپ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ساری قوم جانتی ہے کہ جب بھی قوم پر برا وقت آتا ہے تو قوم آپ کی لوگوں کی طرف دیکھتی ہے اب یہ جو سلاب آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا آپ پر اپنے علمے جذبات رکھتے ہیں آپ پہلے میں انٹرڈاکشن کر رہا ہے پھر اس کے بعد بات ہے کہ یہ جو ناگھانی آفت جسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہمیں کہ یہ ایک ناگھانی آفت ہے اس میں کوئی طریقہ کار تو ہے نہیں اس کے آنے کا بس ہمیں انچانک پتا چلتا ہے ریلا آ گیا ہے ریلا آ رہا ہے صبح آ رہا ہے رات کو آ رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس پروٹیکٹیو میز نہیں ہے کیونکہ ہم ایک بیک ورڈ کنٹری ہیں ہمارے پاس پروٹیکٹیو میز نہیں ہے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو بچا سکیں اطلاعات ضرور پہنچتی ہیں ہم ابھی تک اسی گلے محلی میں رہتے ہیں جہاں پہ مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں کہ جی پانی کا لیلہ آ گیا اب اب اپنا انتظام کر لیں اب آپ مجھے بتائیں کہ بھائی اب کیسے بچارہ بندہ ایک گوہ میں جو رہتا ہے اس کے پاس جانے کی جگہ کیا وہ کیا کراچی بھاکے گوڑ سے نکلے گا تو کراچی بھاکے میں فوج کے ساتھ ساتھ ایڈمسٹریشن کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ بھی مل کے فوج کے ساتھ کام کریں آپ نے بتایا جیسا پولیس ہے رینجر ہے یا ایڈمسٹریشن ہے وہ سب علاقے میں زیاری بات ہے وہ کی جابز ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے حساب سے کام کریں لیکن اس وقت ہم جس صورتحال سے کذر رہے ہیں یہ پہلے فیس تو ریسکیو کا ہے خالی ابھی ہم بات ریہیبلیٹیشن کی نہیں کر رہے وہ تو بعد کا سیکنڈ فیس یا تھرڈ فیس میں بات جیت چاہے گی ابھی تو ریسکیو ابھی تو لوگوں کو نکالنا ہے ان کے مال مویشی کو ان کی قیمتی اشیاء کو دیکھیں ایک جو گاؤن کا آدمی ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے پاس کھیتی کے لیے زمین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس جانور ہوتا ہے اس کے لیے جانور ایک انتہائی قیمتی حساسہ ہے جسا شاید ہم شہر میں رہنے والے ہیں ہمارے پاس گھر اور گاڑی شاید قیمتی حساسہ ہو لیکن اس کے لیے جانور بہت قیمتی ہے کیونکہ وہ جانور ہی اس کی روٹی روزی کما کے لاتا ہے اس کے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے تو ابھی فرسٹ فیز میں ریسکیو آپریشن چل رہے ہیں پوج گراؤنڈ پہ موجود ہے ہیلی کارپٹرز آپ نے اکثر مصدف وارس اپ گروپ پہ بھی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی ٹی وی شی ویز بے بھی آپ کے پروگرام توسط سے بھی ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی آپ صحیح فرمانے ریسکیو ابھی جو ہے ابھی تک کی جو خبر ہے کہ ہمارا تقریباً نینٹی پیسن ریسکیو کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ لوگ کلے آسمان تلے موجود ہیں اب ہمیں امداد کی ضرورت ہے ان کو ٹینڈ کی ضرورت ہے ان کو غزہ کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے آپ کچھ آپ کا ماظر ابھی ریسکیو آپریشن میری نظر میں مکمل نہیں کیونکہ ریلے ابھی آ رہے ہیں پیچھے سے کل رات کو حیدر آباد کو شہر کو آگے ریل آیا جیہاں کل وہاں پہ لگا ہے تو ابھی تک ہم ریسکیو فیز میں ابھی دیکھیں ہمیں ریسکیو مہیا کرنی ہے ان کو دعا جیسا آپ نے بتایا کہ دس قسم کی بیماریاں اس علاقے میں آئیویں ہیں وہ دعایاں پہنچانی ہیں میڈیکل کیمپس میں لگانے ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں کرنی ہیں اس کے بعد اب ہم ریہیبلیٹیشن میں آئیں گے کہ اب وہ زمین کتنے عرصے بعد کیا اس قابل ہوتی ہے جب وہ پانی نکلے گا کیونکہ ابھی تو پانی کھڑا جب پانی نکلے گا تو کیا وہ زمین دوبارہ بونے کے قابل ہے رہے گی اگر رہے گی تو کتنے عرصے بعد اس کی وہ اس کی وہ طاقت دوبارہ واپس کیونکہ زمین کو بھی انرجی چاہیے اپنی انرجی رگین کرنے کے لیے وارٹر لاغنگ ہوگی ہے اور ہزار چیزیں آ جائیں گی بیچ میں پھر جسنا آپ نے بھی بتایا شروع میں کہ صاحب کے کاٹے کے اتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں گیسٹرو کے اور مختلف بیماریوں کے بڑے کیسز تو بھی میڈیکل ایڈز کی بہت اچھا آپ نے دیکھا ہو کہ دو ہزار دس میں بھی تقریبا اسی طرح کے ایک سلاح آیا تھا اب تو یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ دو ہزار دس سلاح کیا ہم نے کتنا ان کو ریابیلٹیٹ کر لیا تھا دکٹر دیکھیں ایک تو ہمیشہ نظر گورنمنٹ کی طرف ہوتی لیکن اب گورنمنٹ کے بھی کچھ اپنی مجبوریاں بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ وہ اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کے پاس دو ان کی ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے یہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں یہ سب کچھ کرتے یہ جو بھی حکومت ہوتی ہے میں کسی ایک پرٹیکلر حکومت کی بات نہیں کر رہا جو بھی اس وقت حکمران وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر جتنا بوجھ ہوتا ہے کیا وہ رات کو سو بھی سکتا ہے کہ نہیں سو سکتا اور اس جو دور میں اس ان حالات میں جب ہمارے اتنا کہر ٹوٹا با ہے تو مجھے یقین ہے کہ جو پریزنٹ بھی ہمارے حکمران ہوں گے وہ بھی سو نہیں رہے ہوں گے وہ بھی ایفرٹ ضرور کر رہے ہوں گے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں تک نہیں پہن سکتے صحیح میں اگر ٹیکس دیتا ہوں آپ ٹیکس دیتے ہیں ہم سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہر طرح ٹیکس دیتے ہیں بیجلی کے بل میں ٹیکس دی رہے ہیں آج کل ہم کبھی ٹی وی دیکھ ٹیکس دیتے ہیں کبھی ٹیکس دی رہے ہوتے ساڑک چلنے کے لیے تو یہ جو ہم ٹیکس کی مد میں پیسے دیتے ہیں یہ ہم ہماری پھر ہم ڈیمانڈ بھی تو حکومت کر سکتے بھائی آپ میرے گھر تک کیوں نہیں پہنچے تو آپ نے حکومت کا فرض ہے ہر علاقے لیکن جہان تک ممکن تھا کیونکہ ایک ریسورسز کم ہوتے نا تو ریسورسز کیوں پر توجہ نہیں دیتے اور مالکہ دیکھیں ناگہانی تو کبھی بھی آ سکتی ہے اس کے لیے آپ پلان تو آپ کو کرنا چاہیے لیکن آپ پیسے اس کے مختص نہیں کرتے جنرلی یعن دوہزار دس ہوا اللہ تعالی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے میں یہ کہتا ہوں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ ماشاءاللہ فوجمر ہے ہماری دیکھئے بڑی مغدا بڑی پیسے اور دوسری چیزیں بھی آتی غیر ملکوں سے ایک کہنے میں یہ آتا ہے دنے میں بھی آتا ہے کہ دونیشن آرہے تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ سب آئے گا اتنا دونیشن ہوگا کہ سڑکے بنا لیں گے مکانات ان کو دے دیں گے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ریشور کر لیں گے سمجھتا ہوں جو اچھے حکمران ہوتے نا وہ اس کا آرڈٹ کریں اور بعد میں ایک آرڈٹ آپ یہ چیز کریں گے اور لوگ نظر آئے گی تو پھر لوگ آپ کے پر انگلی نہیں اٹھائیں گے آج کرتے کہ بہت میڈیا کا زمانہ ہے بہت سٹرونگ میڈیا ہے ہر چینل جو سا ہے وہ ان کے پاس خبریں ہیں اب چھپ کچھ نہیں سکتا مطلب اگر میں کچھ چھپانا کانا میں اتنے کروڑ اوپے لگا دیا اور وہ ہم نے یہ آڈیٹ ہے یہ ہم نے آڈیٹر سے چیک کر آیا ہے اور یہ پیسے لگے ہیں یہ آپ کے سامنے پہ پیش کر رہے ہیں تو ایسے لوگ اگلی دفعہ جب ووٹ مانگنی جائیں گے یہی حکمران تو لوگ ان کو خوشی سے ووٹ دیں گے وہ اس لئے ووٹ نہیں دیں گے یہ فلانے کا بیٹا ہے تو یہ خان ہے تو یہ چودری ہے یہ فلانا ہے فلانا وہ اس پہ ووٹ نہیں دیں گے وہ صرف اسی پہ دیں گے کہ ان کے علاقے میں میرے گھر پہ بشک پہ ایسا نہ لگے مجھے کیا چاہیے دیکھیں مجھے اسے تھوڑی فرق پڑتا ہے کہ فورن منسٹر کیا کر رہا اور مجھے اسے فرق پڑتا ہے کہ میری گری کی جو نالی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے میری گری کی جو سڑک ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے میرے گھر آنے جانے کا رستہ ٹھیک ہونا چاہیے آپ دیکھیں کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں دو مہینے سے ہم لگتار کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم جہاں پہ پہلے ایک گھنٹے میں پہنچتے تھے وہاں پہ دو گھنٹے میں پہنچتے ہیں کیونکہ حد سڑک ٹوٹی بھی ہے کوئی ایسی سڑک آپ مجھے روزانہ پہ آپ چینل کے توسط سے ہم نے یہ دیکھا روزانہ ہم نمبر دیکھتے ہیں کہ آج سلاب کی وجہ سنتیس قیمت زائعہ ہوگئی کل پچاس ہوگئی ساٹھ ہوگئی یہ جب آیا تھا اس میں بھی ایسی روزانہ حالہ تھا تو یہ ہمارے لیے اب ایک عبرت کا مقام ہے کچھ سیکھنے کا مقام ہے نہ صرف ہمارے حکمرانوں کے لیے بلکہ میرے اور آپ کے عام لوگوں کے لیے بھی جو اس شہر میں رہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں کہ یہ اب وقت ہے کہ ہمیں تھوڑا خود اپنے آپ کی ایمپرویمنٹ سیلف ایمپرویمنٹ بھی چاہیے اور میں یقین یہ ہماری مجبوری ہے ہم انشاءاللہ وقت سے واپس آکے سلسلہ گفتوں کو مجھے شروع کرتے ہیں ناظرین انشاءاللہ ہم سلسلہ گفتوں پہ دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے ہم نے منطقہ کیا تھا ہمارے کنر نومان عزیز صاحب سے ہم پوچھیں گے جو ان کی ڈیوٹی کے دوران نومان صاحب دو ہزار پانچ کا بھی زلزلہ آئے تا مختلی واقعات بھی ہوتے رہے ہیں مشکلات کے تو آپ اس کو کوئی ایسا ایسا ایونٹ ہوا کہ جہاں آپ کے ساتھ مشکلات ہوئی اور آپ نے پوری ہیلپ کی اپنے پاکستانیوں کی مشکلات میں ہو گئی ہیں یہ تو آپ بھی بتائیں بات میں بورڈر کا بھی پوش ہوں گے آپ سے یا ایسا کچھ بھائی واقعہ بتائیے گا جی ہم جب زلزلہ آیا دوزر پانچ کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے عرصے مطلب کوئی تقریب بیس پچیس دن تک مجھے یاد ہے کہ آفٹر شاکس آتے رہے تھے مطلب بیس پچیس دن تک زلزلہ تو اپنا لیکن چھوٹے چھوٹے زلزلہ جو مین زلزلہ تھا وہ تو گزر گیا لیکن یہ کہ اس کے بعد کوئی بیس پچیس دن تک آفٹر شاکس آتے تھے ہلکی زلزلے آتے تھے کم سکیل کے تھے لیکن آتے تھے صحیح اب جو مین جب زلزلہ آیا تھا اس سے یہ ہوا کہ اس سے امارتیں بعض تو فوراں ہی گر گئی لیکن بعض ایسی امارتیں تھی جو ہل چکی تھی صحیح وہ ان کی بنیادیں ہل چکی تھی لیکن یہ کہ ہم نے ان کو شیلٹر بنائے جیسا ہم جس علاقے میں اچانک رات کو کیونکہ ہم دن کو گئے ہوئے ہوتے تھے آپریشنز کر رہے ہوتے ہوتے تھے ریسکیو آپریشنز چل رہے تھے اس وقت بھی ریسکیو آپریشن بڑے عرصے تک چلے ہیں ایک دو دن میں ریسکیو آپریشن ختم نہیں ہوتا دو ڈائی مہینے تقریبا اچانک ہمیں پتا چلتا تھا اور کچھ نہیں ہمیں یہ تو پتا تھا زندہ تو بہت مشکل ہے کوئی نکلے لیکن راشے تو لوگوں کے پیاروں کی لاشے تو نکال سکتے تھے ان کو ایک دیسنٹ قسم کا بریر تو دے سکتے تھے یہ تو نہیں کہ دیواروں کے نیچے دبا رہنے دیں مقاموں کے نیچے تو اسی طرح پندرہ بیس دن بعد ہم رات کو سوئے وے تھے کیونکہ ہم وردی میں ہی سوتے تھے وردی میں ہی جاگتے تھے اسی طرح موہ پہ چھٹا مارا اور اسی طرح دوبارہ نکل جاتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا بس اتنا ہوتا تھا گینٹر ٹیڑھو سونے کا اور پھر ہمیں کسی آپریشن پہ نکل جانا ہوتا تھا تو وردی میں سوئے تھے تو اچانک اسی طرح آفٹر شوک ایک آیا اور جس بلڈنگ میں ہم رہ رہے تھے وہ بلڈنگ ہی گئی زمین بہت ہو گئی اور پھر ہمارے اوپر میں جس کمرے جاتی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں جاتی لیکن کیونکہ ہماری ارمی اتنی سٹرونگ ارمی ہے کہ وہ آپ کو سارے کام سکھاتی ہے اور پھر آپ آہ 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 سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے صحیح وقت کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ مشکلیں پڑھتی رہتی ہیں پڑھتی رہتی ہیں تو اسی طرح اس آپ میرے ہی جوانوں نے مجھے نکالا لیکن یہ کہ دو چار گھنٹے بعد میں امداد ملنے کے جو امداد تھی وہ ملنے کے بعد میں دوبارہ آپ اگلے آپ پر نکل گیا تھا نہیں ہوا پھر دوبارہ اپنے سرزیز یقینی طرح وہ متاثر نہیں میں نے آپ کو جیسے بتائی نا کہ مین زلدلہ تو گزر گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے آفٹر شوک ساتھے رہے اسے بلڈنگ کی ہل گئی تھی بنیاد ہل گئی تھی کافی بلڈنگ تھی لیا وہ بعد میں اچانک گر جاتی تھی بغیر چھوٹا زلدلہ بھی آئے وہ چانے کی بلڈنگ گر جاتی تھی اور پتہ چلتا تھی یہ زلدلے کی وجہ سے گر رہی اور یہ دو تین سال تک ہوتا رہا ہے اس علاقے بلہ کوٹ اپتاباد اور یہ اس علاقے میں سارے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ واقعی جو تھا بہت ہی ڈیجریس زلدلہ تھا جی بڑا ڈیٹلی زلدلہ تھا سیون پوائنٹ ایٹ تو بہت ہیوی قسم کا زلدلہ ہوتا ہے مظل کہ کراچی میں میں نے دیکھا کہ سکس پوائنٹ فائی بھی ایٹی نائن میں شاید تو جھکے آیا کراچی تو گنجان آباد ملک میں رہتے ہی فالس لائن کے اوپر ہے جو فالس لائی ڈیفائن دھلدلوں کے لئے ملک اس فالس لائن کے اوپر ہے تو جب اس میں تو زلدلے آنے آپ کو کتابوں بھی پڑھا انیس اٹھائیس میں کوئٹا پہ زلدلہ آیا تباہ ہوگے تا کوئٹا انیس سو پچھ پن پینتیس میں بھی آیا پھر انیس سو پچھ پن میں آیا اس یہ ہوا کہ جو کوئٹا انیس سو پینتیس میں جب آیا اس کے بعد کوئٹا کو دوبارہ بنایا گیا اس کے بعد بیس سال بعد دوبارہ زلزرہ ایک برا ڈیڈلی آیا انیس سو پچھ پن میں جسے اس بار کیونکہ لیکن وہ انگریزوں کے زمانے کے شاید بنا بات تو انہوں نے سبق سیکھا اور اس کو سمال گیا اب اسلام باد میں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک چیز ڈال دی اسلام باد انکیپنگ کی کے اندر ایک کنسٹرکشن میں انہوں رکھ دیا کہ اب جو کنسٹرکشن کریں گے اس سکیل کے زلدلے کو برداشت کرے گا پہلی ہٹ کو برداشت کرے گا لیکن یہ کہ اس کے بعد فورا نہیں گر جائے گا جس اسلام باد میں آپ کو یاد ہوگا دوزار پانچ میں بھی پوری فلیٹوں کی ایک امارت گر گئی تھی تو پہلی رات پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا ہے صرف یہ ہی پتہ تھا کہ اسلام باد گری گئی گئی ایک فلیٹوں کے آہستہ آہستہ جونجو رات گزرتی گئی صبح ہوتی گئی تو پتہ چلا کہ اصل قیامت تو کشمیر میں آئی ہے اور اس کے پی کی میں آئی ہے مدب اس سہلاب کے ساتھ جیسے آپ نے زلزلہ کا بتایا لیکن یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو سہلاب آیا ہے اس میں زلزلہ انکلوٹ نہیں ہوا اور ہم آراب سب بچے رہے لیکن یہ کچھ تباہ کری ہیں بھی کچھ کم نہ تھی بے شکر ابھی بھی جاری ہیں اس میں ناگانی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ایک طرف تو جو پانی تھا سمندر کا وہ اور دوسری طرف بارش نے بھی اپنا زور پکڑا اور تیسرے طرف جو آپ کا دشمن تھا بھارت اس نے بھی سن ہے کافی پانی چھوڑ دیا تین طرف سے ہمارے جو شہری تھے ہمارے جو لوگ تھے ہمارے وہ سب گر گئے بیچ میں جس کی وجہ سے بڑی طبائیاں ہوئی ہماری آپ دلوست رمائے ڈاکٹر ایسا ہے تھا کہ بڑا ہیوی پانی انہوں نے چناب کی طرف سے کھولا ہا تھا انڈیا نے پھر اس کے بعد ہم موسمی جو آج کل چل رہے موسمی حالات جو چل رہے ہیں ہم نے ابھی تک کاؤنٹر نہیں کیا ہمیں اس کا بھی کاؤنٹر کرنا ہے جب تک ہم یہ جو گرین ٹریز ہیں یہ گائیں گی نہیں گرین ٹریز نہیں کریں گے تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے زیادہ عرصہ آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ ایسی بارش نہیں تھی جو کہ پچھلے کوئی بیس پچھے سال میں ہم نے دیکھی ہو یہ ایسی بارش ہے جو انہونی بارش ہے تو یہ انہونی پیٹن ہے کراچی کا ملکل اس سے پہلے کبھی کراچی میں ہوتی تھی ایک دن ہوگی دو دن بڑی ہیوی بارش ہوئی اور چار دن ہوا لوگوں نے شور مچایا پانی کھڑا ہوا اور چار دن بعد وہ خودی گاڑیاں چلی اور پانی نکل گیا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا اس بار آپ دیکھیں پورے ملک میں کتنی ہیوی بارش ہوئی ہے پیچھے سے گلیشئر پکلے ہیں آج ہی میں کہیں پیچھے گلیشئر بھی پکلے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ پانی اس وجہ سے بھی تیز ہوا ہے کہ ادھر سوات میں میں ادھر رہا ہوں دوزار دس میں میں ادھر ہی تھا تو دوزار دس کا جب چلاب آیا تھا اس وقت بھی پانی کے زیلے پورے پورے شہروں کو نکل گئے شہر میں میرے اس وقت کے دوست تھے ایک ارل صاحب تھے ان کی وہ آفس میں تھے ان کی بیگم نے فون کہ جی کہ گھر میں پانی آ رہا ہے وہ آفس سے بھاگے اپنے گھر اور اس وقت گھر میں پانی آ آ چکا تھا انہوں نے جلدی جلدی جو بیوی اور بچوں کو گھر سے نکال باقی ریسکیو انہوں نے اپنے گھروں کے جو کولونی سی بنی تھی دریا کے کنارے دریا کابل کے کنارے تو اس کی ریسکیو آپ ریسکیو چنگی کیونکہ سالہ پانی آ گیا تھا اور پانی اس وقت بھی جی اس بار بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جی ٹی روڈ کو نشہرہ میں کیونکہ نشہرہ بڑا اس کے کورنر پہ بنا بایا ہے دریا کے کنارے پہ شہر آباد ہے وہ اس کو اس بار نہیں بہایا اور ناؤ سائیڈ پہ اتنا زیادہ اوور سلو کیا کیا ہے لیکن کب تک ہم مکمل کر لیں گے میری نظر میں تو یہ کوئی دنوں کی بات نہیں ہم سالوں کی بات کریں ہیں کیونکہ بہت سے لوگ دیکھیں کھلے آسمان تلے میں نے دیکھا بیشار بے یار بہت بہت مدد کے لیے پر رہے آپ دیکھیں آپ کی تجارت کا روڈ لنک بریک ہو گیا ہے آپ دیکھیں اگر میں اس کو ایک میرے اور آپ کے پری چھہروں کے پری بیویو سے بات کریں چار سو روپے کلو ٹو ماتر ہے دائی سو روپے کلو پیاز ہے وہ کیوں ہے وہ اسی لیے ہے کہ کچھ اگنی رہا جو کھڑی فصلے تھی وہ تبا سبسیڈی اٹھا دی ہے تو یہ فصلے ہمیں تھوڑے سخت کرنے پڑیں گے بلکل لیکن ہمیں ان لوگوں لیکن اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں ہے سخت بھائی یہ امداد آ رہی ہے کہ ہم اس کو آن گراؤنڈ لگائیں جس طرح میں نے بھی آپ کو پہلے کہ ہم سڑکے بنائیں روڈ لنکس بحال کریں اگر اوکے آپ میرا گھر نہیں بنا سکتے روڈ تو بنا دیں جو کراچی شہر کو یا سندھ کو بلوچستان کو ابھی تو ہمیں بلوچستان کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہیں ہے بلوچستان کٹا وایا پورے ملک سے ایسا ہی تو بھی ہم بات ہی نہیں کار رہے بلکل کیونکہ سب سے زیادہ تباہ ہی جی بلوچستان میں آئی وہاں کی خبریں آئی ہیں میں نے سنی ہے کہ یہاں تک گھر اس طرح سے دفعہ اور برواد ہو گئے ہیں کہ وہ ایک جزیرہ دومہ ٹکڑے بن گئے ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مدد کے لیے بکار رہے ہیں دوسری طرف جو سڑکیں ایسی ختم ہو گئی ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی سڑک بھی تھی درست اب کوئی راستہ نظر نہیں آرہا مجھے بتایا گیا تھا بلکہ کل کی بات تھی کہ وہاں کے لوگ بے انتہا مشکلات میں ہیں ہمیں پوری طور پر اور میں اس پرگرام کے حوالے سے بھی اور آپ سے بھی ریکپیسٹ کروں گا جو بھی آپ کے کانٹیکس ہیں ان کو بتائیں کہ وہ پوری طور پر وہاں جائیں ان لوگوں کی مدد کریں وہ لوگ بے انتہا مشکلات میں موجود ہیں تو قدا کرے کہ ایسا ہو تو آپ کے خیل میں اور کیا ایسی عوامل ایسے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک طرح دیکھا آپ نے کہ ہمارے یہاں جو ہے معاشی اس کا کام بھی نہیں ہے اقتصادی بدحالی ہے تو ایک وقت یہ بھی آ گیا اور دوسرا یہ سہلاب کی طبقہ نہیں یہاں ان کا ریہیبلیٹیشن ہے تو یہ سب ملک کیسے سروایب کرے گا کیسے ملک اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں سب سے بڑا ریزن ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی اس کا ملک پولٹیکل انسٹیبل ہے ٹھیک مطلب آپ دیکھیں ایک کھچڑی گورنمنٹ ہر جگہ کھچڑی کی بنیگی ہے مطلب کسی کی پاس دو صوبے ہے کسی کی پاس ایک صوبہ ہے سینٹر میں کوئی اور بیٹھا ہے کیونکہ ہم ابھی شاید اتنے ڈیموکرٹیکل بھی مچور نہیں ہو سکے ہیں ہم ڈیموکرٹیکل ابھی اتنے مچور نہیں ہوئی ہیں ہم دوگوں نے ابھی تک اتنا اپنا دماغ نہیں کھولا ڈیموکرٹیکل ہم صرف فرمائشی طور پر ووٹ ڈالتے ہیں ہم اپنے دل سے نہیں ووٹ ڈالتے ہیں اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دے رہا ہے لیکن اب وقت آگیا ہے اب ووٹر کو پتہ چل گیا اب اس کو سوال کرنا ہو میرے پاس ووٹ مانگ نے کیا کیا جب میرے پاس میرے پر سلاب آیا تھا تم نے میرا مکان کیوں نہیں بنایا تم نے میری گلی کیوں نہیں بنائی یہ تم کہہ رہے تھے کہ ٹی وی پہ پیٹھ گئے پانچ کروڑ فارن ایڈ کی ڈالر آگی وہ ایڈ آگی وہ میں نے ایک رات میں ٹی وی سے پروگرام کر پچاس کروڑ کر لی تو یہ کہاں کہ وہ پچاس کروڑ وہ پانچ کروڑ ڈالر وہ پچاس کروڑ اوپے وہ کدھر ہیں وہ ہمیں بھی تو بتا دونوں کی کدھر لگائیں ہیں تو ہم تمہیں ووٹ دیں مطلب یہ اگر ووٹر سوال کرے گا تو مجھے یقین ہے کہ یہ چھ مینے کے اندر یہ سارے کام ہوگے جو آپ باتیں کر رہے ہیں بلکل آپ صحیح فرمائے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خدا کرے کہ ایسے ہی ہو اور ہمارے سارے جو پولیٹیشن ہیں ساری قوم کے پلیٹ فرم پر جمع ہونا چاہیے اس پر خواہ کوئی بھی پارٹی ہو ناظرین ہم وقفے کتب جاتے ہیں اور انشاءاللہ باپیس آکے پھر سلسلے گفتوں کے شروع سے شروع کرتے ہیں شکریہ کم بیک ناظرین ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور اب ہم اپنا سلسلے گفت کو کرنل عزیز صاحب سے وہیں سے شروع کریں گے اور کچھ ایسی باتیں ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو ان کی لائف ان کی لائف سٹائل سے متعلق ہے گنز آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فوج میں آپ آگئے یہ کیا یا انسیڈنٹلی آگئے یا آپ پلان کے تحت آئے آپ اپنے میں تو شاید چھوٹا ساتھا تھا بہت اس وقت سے میرے دماغ میں یہی تھا کہ میں فوج میں جانا ہے میں کبھی میں اور کچھ سوچے نہیں کہ اس کی ایج میں ریٹائر ہوا تو آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں لوگوں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں فوج میں جانے کے لیے اور نیوی میں کے لیے آپ کوئی ایسی ہیڈلز نہیں ہوئی ہیں نہیں الحمدلللہ دیکھیں ایسی کوئی نہیں پھر ہم جس شہر میں رہتے ہیں نہیں ہیں فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس میں نونک کریٹریہ رکھا ہے کہ آپ نے اس کریٹریہ کو ٹچ کریں گے تو آپ فوج میں جائیں گے فوج اردو سپیکنگ میں آپ کو چار جنیلوں کا مشرف اردو سپیکنگ تھے جنیل حیدر ادھر سندھ میں گورنر تھے وہ اردو سپیکنگ تھے تو میں آپ کو چار جنیل گنوا سکتا کم از کم جو کہ اتنے بڑے عوضے تک پہنچے مطلب تو ان میں کچھ ٹیلنٹ ہوگا ہم یہ جو کراچی رہنے والے لوگ ہیں بہت ٹیلنٹیٹ لوگ ہیں ٹھیک اس میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ہمارا مسئلہ کہ دور نہیں جا سکتے ہم کراچی سے مناسب نہیں لگتا ہمیں کراچی کے اندر رہنا قریب رہنا یہی پسند ہے لیکن یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں فوج میں ایک کرائیٹیریا ہے تو کیا ہوا تھا آپ میریٹ بیس پہ آئے تے اپنی جنیرٹی یعنی آپ کے پیرنٹ بھی فاردس بھی آپ کے ایسی میں تھے لیکن یہ کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اچھا مطلب اوپن میریٹ ہوتا ہے آپ جائیں بھرتی دفتر میں ٹیسٹ دیں آپ ٹیسٹ کالیفائی کریں ٹیسٹ اب تو اس وقت تو بہت مشکل تھا آپ تو دیکھیں انٹرنیٹ ہے سب کچھ سب کچھ ایسی لیے ایسی لیے ایسی دیکھنا ہے اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہی نہیں ہوتا اس وقت اس طرح سینہ بات چلتے تھی بھائی ایسی ایسی تیسٹ ہوگا تیسٹ میں یہ چیز ہوں گی بھلا پریکٹیکل تو کوئی اس کا بھی کوئی سلیبس نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ہٹ کریں آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ میں ٹریننگ بڑی ریکرس اور سخت ٹریننگ برداشت کرنے کیا بڑی میں اتنے ہونا چاہیے برداشت کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں فوج میں بھی بری رینکنگ ہوتی ہے اپنے کرنل آگیا پھر آپ کے بیگیڈر بھی آگئے اور اوپر آگئے آپ کرنے کرنل تک آئے ریٹائر ہوئے آپ کی کیا خواہش تھی کہ کیا یہ اینف تھا آپ کا یا آپ مزید اوپر جانا چاہتے تھے دیکھیں اوپر جانے کی جو بھی ہم کسی بھی شعبے میں ہوں چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے انجینئر ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ پہ جائے صحیح مطلب دنیا کا بہترین ڈاکٹر بنوں میرا دل کرتا ہے یا میرا دل کرتا ہے جب میں جنرل بنوں دنیا آپ کا دل کرتا ہے دنیا کا بہترین میں اپنے پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں ہر ایک کی لیکن ایک لیمٹیشنز ہوتی ہیں کچھ لوگ کیپٹن ریٹائر ہو جاتے ہیں کچھ میجر کچھ یہ ایک فنلنگ ہے صحیح یہ پاکستان آرمی کی ایک خاصیت ہے کہ کسی ہر شعبی کی ہوتی ہے لیکن پاکستان آرمی کی خاصیت ہے کہ وہ آپ کو جج کرتی ہے جب آپ کیرٹ شپس میں ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تک جب آپ کا جنرل کا بورڈ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تک آپ کی ایک ایک رپورٹ ان کے سامنے پڑھی ہوتی ہے وہ ایک ایک چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کرنل بنتے ہیں کرنل بننا بھی آسان کام نہیں ہوتا وہ بھی میجر کے بعد آپ کا بورڈ ہوتا ہے اس میں ایک ایک چیز ان کے سامنے پڑھی ہوتی ہے وہ ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں آپ کی جتنی رپورٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے ٹھوک بجا کے آپ کو اوپر پرموشن ہوتا ہے اگر میں یہ کہوں کوئی ایک دنہ گندہ نکل جاتا ہے بیچ میں سے اوپر تو وہ بھی غلط ہے چونکہ وہ چھاننی جنسی ہے جس ہم آٹے کو چھانتے ہیں نا صحیح تو آٹے میں سے آٹا پی اور آٹا اوپر ہے کوئی اگر گند ہو تو وہ نیچے گر جاتا ہے صحیح یا اوپر اس کے اوپر رہ جاتا ہے تو وہ چھاننی کے اتنی باریک ہوتی ہے جس میں سے چھان کے افصل کو آگے لے کے جائے جاتا ہے کہ اس میں ہوئی نہیں سکتا کہ وہ چھاننی میں سے آپ بچ کے نکل جائے ہیں صحیح اگر آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود نہیں ہے تو it is not only talent it is core سے بہت فیکٹرز ہیں بہت لگے فیکٹرز ہیں ایک عام سی بات آتی ہے کہ جیسے ایک پولیس محکمہ ہے ہمارا ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات ایک معمولی درجہ کے ایک افسر ہے اور اس نے کوئی ایسا کارنامہ کر دیا ہے اپنے محکمے کے حساب سے یا کوئی ایسی ڈاکو پکڑ لیا یا اس طرح سے کوئی جان اس میں اس کا پرموشن ہو گیا پھر پرموشن ہو گیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کی عمر کیا ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے ہمارے پاس بہت سے ایسی مثالیں موجود ہیں کیا آرمی میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کارڈ ڈیٹ کی آپ نے خاص کارنامہ کیا آپ کا پرموشن ہو گیا یا خالی بیچ لگا ہیں اپنے اسی جگہ پر دیکھیں ایک ادھ لیول پہ ہو جاتا ہے کارنل لیول تک شاید ہو جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا آپ نے تو اس پہ آپ کو پرموشن مل گیا ٹھیک ہے لیکن اس سے اوپر کے اس پہ بہت فیکٹرز ہے خالی کارنامہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے آپ کو بہت فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اور اس مقام تک لے کے جانا پڑتا ہے پولی آرمی جنسی نے وہ ایک ایک انسٹیٹویشن ہے اپنے اندر جو یہ ہے نا پولیس ہے آپ اس کو دیکھیں یہ پروینچل زیادہ اس کے اندر پروینچل سے زیادہ شامل ہے پھر یہ مردی کے افسر آپ دیکھیں ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بھی آئی جی کی بہت شور مچا سندھ میں بھی بہت شور مچا پنجاب میں بھی بہت شور مچا کہ یہ آئی جی نہیں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا تو وہ کیونکہ بیسیکلی تھی کہ چیف منسٹر کا اپنا مائنسٹ ہوتا ہے جو بھی چیف منسٹر سے بیٹھتے ہیں وہ چیف منسٹر ایک افسر کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کمفرٹ زون ہوتا ہے ان کا وہ اس کے ساتھ کام کرنے کو پسند کرتے ہیں کہ جو ان کی بات کو اچھے طریقے سے آرام سے سمجھ لیں ہو سکتا ہے دوسرا افسر اس سے بہتر ہو لیکن وہ ان کی بات نہ سمجھ رہو کیونکہ چیف منسٹر نے پوری صوبے کو چلانا ہے تو اس کو افسر بھی اپنے ٹائپ کرتے ہیں محکمہ میں ایک میں نے بات دیکھی ہے یہ جیسا آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پولیس میں پرویشنل نظم جو ہے جو آئی جی کا جو رنگ ہے وہ ہمارا سیمیو کرتا ہے منسٹر کرے گا وہ جیسا ہے باقی سب باقی کے چیزیں وہ اس کے بعد پھر وہ اپنے کامینا بنائے گا اسی طرح ہم نے دیکھا ہے ہمارا جو کمانڈر چیف ہے وہ ہمارا منسٹر بناتا ہے پرائم منسٹر بناتا ہے باقی کے چیزوں میں انوالمنٹ نہیں ہوتی ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ جو آپ کا جو سب سے بڑی رہیں گے وہ ہمارے پولیٹیشن کے اندر میں آگئی یہ ہے کیوں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ اس کو اس انگل سے دیکھئے جو سپہ سلار ہوتا ہے کسی بھی فوج کا وہ حکومت وقت نہیں لگا رہا ہے نا تو حکومت وقت کون ہو گئے پرائم منسٹر ہے نا ہمارا جو نظام ہے پرائم منسٹر کا نظام وہ چلاتا ہے نا پریزیڈنٹ تو نہیں چلاتا پریزیڈنٹ تو صرف سائن کرتا ہے تو سپہ سلار جو سا ہے فوج کا وہ اس ہی نہیں لگانا ہے پرائم منسٹر کے لگانا ہے تو کیوں اگر وہ نہ لگائے آپ کے اپنے قانون بنے ہوئے ہوں اپنے قانون بنے ہوئے ہوں ایسا نہیں ہوں ایسا ہو بھی نہیں سکتا اچھا کیونکہ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کونسٹیٹوشن کی ہم بائنڈنگز کے اندر ہیں اور وہ پرائم منسٹر کا رائٹ کہ اس کے پاس تین جو لاسٹ چیف ہوتا ہے مثلا جساں اب یہ چیف ہیں یہ ریٹائر ہونے والے ہیں تو یہ جائیں گے تو جاتے جاتے تین نام دیکھے جائیں گے اچھا اس میں پرائم منسٹر ان کو ساری دیکھے گا ہوں گی ان تینوں اثر ہوں گی کہ جی مستر اے بی سی دی ہم وہ فلانہ 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 چیف بننے کے قریب ہیں دیکھے جو بھی لیٹنینٹ جنرل بن جاتا ہے نا اس کا مطلب ہے وہ چیف بن سکتا ہے وہ کپیپل ہے اس کے پاس ساری اوکالٹیز ہیں میں جنرل تک جا سکتا ہے لیٹنینٹ جنرل بن گیا تو ٹھیک ہے تو اس کے اندر ساری اوکالٹیز ہیں کہ وہ چیف بن سکتا ہے وہ چاہے پہلے نمبر پہ ہو چاہے وہ بارویں نمبر پہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا سنیورٹی اپنی فوج میں سنیورٹی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ وہ رینک ساروں کا ایک ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا نہیں بھئی یہ ایک نمبر والا تو بن جائے گا یہ بارہ نمبر والا بھی نہیں کیونکہ وہ بارہ نمبر والا بھی انہی سٹیپ سے ادھر پہنچا ہے اور ایک نمبر والا بھی انہی سٹیپ سے گزر کے انہی طریقہ کار سے اس جگہ پہ پہنچا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ اس سے تھوڑا سا میجری سیڈرمنٹیج نظر آیا تھا کہ ہمارے جو عمران خان ملینسٹر جو پرائم ملینسٹر جو تھے تو انہوں نے کمارڈر چیپ کو یہ جب وہ پروگرام ہو رہا تھا اس میں انہوں نے اس کو نامزد کیا تھا اور پھر وہ اگری کر گیا جب پرائم ملینسٹر ہمارے یہ عمران خان صاحب جو پھڑ گئے سیڈر سے تو میرے اپنا خیال میں ایسا محسوس ہوا مجھے کہ وہ یہ سمجھ رہے لگے کہ شاید کمارڈر چیپ ان کو فیور کرے گا بعد میں بھی اور اس کی نتیجے میں میں نے دیکھے کہ بہت سی عمران خان صاحب نے اپنے اسٹیٹس کو پر بہت سی غلطیاں کی میرے اخت انداز میں تو شاید میں نے یہ پوائنٹ اسی لئے میرے ذہن میں آیا کہ اگر وہ ایسا ہو کہ پرائم ملینسٹر نہ کوئی اور ایک ہمارے پاس ایک مجلز شعورہ ٹائپ کی کوئی مجلز ایسی ہو جس میں چار سی افراد موجود ہوں سپریم پورڈ کے ہوں وہ ڈیزائن کریں ان لوگوں کو چیپ لوگوں کو اس میں ایک ملینسٹر پرائم ملینسٹر انوالو نہ ہو کیونکہ ہمارا سبی صلح پورے ملک کا ہوتا ہے آپ دیکھئے کیا یہ ممکن ہے نہیں ہے ایسا میں نے ہم نواز شریف صاحب سے جو ہمارے ایک تین دفعہ کے پرائم ملینسٹر تھے ان کے ان کی بات بھی بیچ میں لے آتے ہیں آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں انہوں نے کس کو لگایا پرویز مشرف کو پہلے چیف کیا ہوا نتیجہ آپ کے سامنے دس سال بارہ سال ڈیموکریسی ڈیجیل ہوئی الزامات کے تبادلے ہوئے ٹھیک ہے یہ کہانی ایسا چلی گئی پھر اس کے بعد آپ دوبارہ دیکھئے جو ابھی دوبارہ آئے چیف فارمی صاحب نواز شریف صاحب ہی گئے تو انہوں نے پھر ان پہ الزامات لگائے چیف فارمی ایمیران صاحب گئے انہوں نے بھی پھر انہی پہ الزامات لگا رہے ہیں تو مطلب یہ تو گیم چلتی رہے گی یہ تو ہمارے میں سب اتنا پوچھنا جا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور بڑی شوا پانچ شہز میں ہو وہ متعین کرے سر یہ کانسٹیٹوشن میں امینمنٹ کرنے پڑے گی وہ امینمنٹ کرنے پڑے گی جنسی ہے وہ تو نیشنل اسیمبلی کا یہ حق ہے وہ تو کوئی اور نہیں کر سکتی وہ سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی وہ نیشنل اسیمبلی کر سکتی تو نیشنل اسیمبلی کو ہی وہ کرنا پڑے گا اگر اس طرح کا ہو اور اس میں کوئی موزائکہ نہیں لیکن یہ کہ پسنل فیورٹیزم جنسی نے وہ پھر بھی آ جاتی ہے کسی بھی جگہ پہ گنسہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے سلاب کے حوالے سے بھی کچھ بات کی پھر ہم نے جو پوچھ کے حوالے سے بات کی آخر میں کچھ پولیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہمارا جو آخری جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ یہ جو سبیس اللہر کا جو متعین کرتے ہیں ان کو جو پوائنٹ کرتے ہیں بلکل امپارٹشل ہو جائے اس میں ہماری کوئی بھی فوجی انڈر پریشن نہ آئے نہ وہ کا پرائم منسٹر ہو نہ وہ صدر ہو کوئی ایسی مجھے شورہ بنا دی جائے ایسے لوگ بنا دی جائیں جو بلکل امپارٹشل ہو ملکے وہ ان لوگوں کا تائین کریں یہ میری سوچ ہے میری فکر ہے ممکن ہے کہ یہ لوگ اسے اختفاء نہ کریں ہم اسی کے ساتھ آج اپنے پروگرام کو اخترام بھی کرتے ہیں بہت شکریہ